اور فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہم لاسٹ ٹائم جا رہے ہیں رش ہے انڈین حجاج اکرام کا یہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں دیکھئے یہاں ہمیں انڈین حجاج اکرام پھر بھی نظر آئے دیکھئے جہاں شوپنگ کے لیے کچھ ہے نا وہاں رش ہے ماشاءاللہ یہاں ٹوپیاں بیچی جارہی ہیں اور یہ دیکھئے اب پہلے کتنی بسیں کھڑ ہوئی تھی اور یہ ہے مشہور علاقہ اعتبیہ اور یہ پورا علاقہ ہی بزاروں بزار سے بھرا ہوئے ماشاءاللہ السلام علیکم اور ویلکم ہو گئے ایک اور نئے ولوک میں اس وقت میں ہوں آیا ہوا ہوں اعتبیہ میں اعتبیہ سے ہم جائیں گے انڈین حجاج اکرام کے پاس وہاں لاسٹ ٹائم ہم وزٹ کریں گے اور یہ ایک قدیم شہر ایک قدیم سوری قدیم علاقہ مکت المکرمہ کا ابھی بھی باقی ہے تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں وزٹ کرائیں گے اور یہاں کافی شوپنگ مارکیٹ ہے یہ اس طرح سے شوپنگ ہب بھی کہہ سکتے ہیں اسے اور یہ مسجد الحرام سے تقریباً پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے آپ یہاں ایزی لی آ سکتے ہیں اور کافی بزار ہے آپ کے لیے سستی بھی ہے اور مہنگی بھی ہے جس طرح سے آپ چاہیں تو اب آپ کو وزٹ کراتے ہیں ہم لوگ اعتبیہ پہلے ہیں اور یہ ہے مشہور علاقہ اعتبیہ یہ اب مکہ میں کچھ ہی علاقے بچ چکے ہیں جو حرم کے بالکل پاس ہیں یہ آخری علاقہ بچا ہوا ہے جو بہت ہی قدیم علاقہ ہے اعتبیہ اور یہ کافی ہب بھی ہے بزار کا ہب ہے یہاں اکثر لوگ فیملیز آتی ہیں شوپنگ کرنے کے لیے رمضان میں عیدوں میں سب سے زیادہ رش اسی مارکٹ میں رہتا ہے اور یہاں یہاں سے آپ ایزی لی ہم جا رہے ہیں کہ ورنہ یہاں شام کے ٹائم آپ کو آدھا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہاں سے گزرنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ باہت طرف میرے ساری ہی بزاریں ہی بزاریں یہ ساری دکانیں بزار ہیں اور اس کے اندر بھی بزار ہیں یہ آپ بائی دو میں اس کے اندر جائیں گے آپ کو پرانے گھر نظر آئیں گے برلنگیں نظر آئیں گی اور یہ پورا علاقہ ہی بزاروں بزار سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ اور یہاں آپ حجاج اکرام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے سڑکوں پہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں وہاں بھی حجاج اکرام ہیں اور کافی پرانا علاقہ ہے ماشاءاللہ اور ہر چیز آپ کو آویلیبل ہوتی ہے موبیل مارکیٹ بھی یہی ہیں کپڑوں کی دکانیں بھی یہی ہیں ہر چیز یہاں ہے ماشاءاللہ پہلے البیک ہوتا تھا وہ ذرا سا آگے ہو گئے یہ اس کا کافی مشہور بروسٹ ہے بروسٹ الفروچ یہ اس علاقے میں کافی مشہور بروسٹ ہے اور کافی اچھا بھی ہے یعنی البیک جیسا نہیں ہے لیکن صحیح ہے یہ نہیں کہیں گے صحیح نہیں ہے اور یہاں دیکھئے یہ اس سیٹ پہ آپ دیکھیں نہیں ٹریفک کس طرح سے یہ ہے بزار مکہ مکہ کے بزار اتبیعہ کے اندر سبحان اللہ یہ سارے بزار بزار ہی بزار ہے پورا دکانیں ہی دکانیں کپڑوں کی ہر چیز کی آپ کو دکانیں ملیں گی موسیقی 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 ماشاءاللہ یہاں حجاج کرام کے آپ کو کافی بڑی تعداد نظر آری ہوگی کیونکہ یہی ہے جنت المعلہ یہ حرم کے بلکل پاس ہی بزارے جس طرح سے میں نے کہا تھا پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر رہے اور یہ ہے جنت المعلہ جہاں پہ کافی اصحاب اکرام اور حضرت ختیجہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مکبر بھی یہاں ہے اور قاسم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی مدبرہ یہاں ہے اور کافی اصحاب اکرام کا اور یہاں زیارت کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں حجاج کرام آئے ہوئے ہیں اس وقت یہاں آج ہم لاسٹ ٹائم ویزیڈ کرنے جارے ہیں انڈین حجاج کرام کو کہ دیتے ہیں وہاں کتنا رش ابھی باقی رہ چکا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے مکہ تل مکرمہ میں کافی ٹیمپریچر ہے اس وقت ہائی ٹیمپریچر ہے تو رش بھی ہے تھوڑا سا ابھی کافی ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں جو اس وقت ترکی کی حکمرانی ہوتی تھی نا سعودی عرب میں تو وہ جو خلیفہ یہاں رہتے تھے جو کورنر تھے جو مکہ کا وہ یہاں رہتے تھے یہ ان کا محل ہے اس کی باقیتہ تعمیر کی جا رہی ہے دوبارہ سے اسے پھر کھولا جائے گا اور آپ کو ویزیڈ بھی کرائیں گے انشاءاللہ کافی کام دانداد میں حجاج کرام نظر آ رہی ہیں یہاں انڈونیشن حجاج کرام کے بیلڈنگ ہے یہاں پہلے پورے علاقے میں انڈونیشن حجاج کرام ہوا کرتے تھے لیکن ابھی کچھ ہی کچھ ہی بیلڈنگ میں جو سامنے سامنے بیلڈنگیں رہیں گے وہی ہیں اور پہلے ہر جگہ ہمیں حجاج کرام نظر آتے تھے آپ دیکھیں کس طرح سے مکہ کے گلیاں ویران شروع ہو چکی ہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے بعد عمرہ سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر عمرہ ظاہرین آنا شروع ہو جائیں گے مکہ کا شہر پارہ مہینے اور چوبیس سو گھنٹے فل رہتا ہے ماشاءاللہ یہاں بھی دیکھئے کچھ کچھ جگہ پہ حجاج کرام نظر آ رہے ہیں اور وہی جگہ ہم دکھا رہے ہیں یہاں بھی انڈونیشن حجاج کرام کا علاقہ ہے انڈونیشن حجاج کرام لکی تھے ماشاءاللہ بہت ہی کیونکہ جمعرات کے بلکل ہی ساتھ تھے یہ دیکھئے سامنے جمعرات ہیں اس کے بلکل ہی ساتھ یہ جتنی بھی بلڈنگیں تھیں یہ انڈونیشن حجاج کرام کی اور یہ ہے جامعہ مسجد بمباز رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم اور مفکر دین تھے سبحان اللہ اور سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں ماشاءاللہ یہاں ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں تو یہ ان کی مسجد تھی اور یہاں ان کا لیبریری ہے مکتب بمباز العامہ یہ ہے ان کی لیبریری اور فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہم لاسٹ ٹائم جا رہے ہیں عزیزی جنوبیاں کے علاقے انڈین حجاج کرام کے پاس سبحان اللہ یہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رش ہے اور کیا اپ ڈیٹ ہے یہاں انڈین حجاج کرام کی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رش ہے گاڑیوں کا لیکن جو انڈین حجاج کرام ہمیں نظر آتے تھے ہر جگہ پہ وہ نظر نہیں آ رہے جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں مجھے لگ بگ لگ رہا ہے کہ یہ بلڈنگیں ہو گئی ہیں بند بالکل یہاں حجاج کرام نہیں ہے آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے پورے علاقے میں اسے گھومتے ہیں اور یہ دیکھئیں ماشاءاللہ یہاں کچھ انڈین حجاج کرام نظر آ رہے ہیں جس طرح یہ شروع شروع حج کے نہیں ہوتا آپ آتے ہیں اور ایک دو بلڈنگیں ہی انڈین حجاج کرام کی ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن ہے جب جانے لگتے ہیں یہ یہاں کی بلڈنگوں میں انڈین حجاج کرام ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انڈین حجاج کرام کی سب سے بڑی خاصیت کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ وائٹ کپڑوں میں رہتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں بھی کچھ انڈین حجاج کرام شام کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے یہ دکانیں پوری دکانیں اس وقت کھلی ہوئے تھیں لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دکان کھلی ہوئی ہے دو بند ہیں ایک کھلی ہے دو بند ہیں اس طرح سے کام چل رہا ہے اور یہ سامنے دو ریال والی دکان اور اس سینڈ میں انڈین حجاج کرام کی کچھ تعداد ہے اب ہم جاتے ہیں مسجد کے پاس جو ہب ہے اس جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رش ہے انڈین حجاج کرام کا یہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں دیکھئے یہاں ہمیں انڈین حجاج کرام پھر بھی نظر آئے ہیں اس جگہ میں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک چوکلٹ والی اور اجوہ کی سٹور ہے اس پہ رش ہے کافی شوپنگوں میں مصروف ہیں انڈین حجاج کرام اور اس جگہ پہ بھی کافی رش ہے ماشاءاللہ انڈین حجاج کرام کا یہ دیکھئے یہاں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں جو شوپنگ کر رہے ہیں انڈین حجاج کرام بہت نظر آ رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ بہت ہی رش ہوا کرتا تھا یہاں اس گلی سے گزرنے کے لئے ہمیں دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے تھے آج تو ہم نورملی ایسے راؤنڈ لگا رہے ہیں اس وقت ایسے نہیں ہوا کرتا تھا یہ جیسے حج کی شروعات ہوتی نا اسی طرح سے ہیں ماشاءاللہ اور کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھئے انڈین حجاج کرام کے یہ ہے کسی کے آج آخری دن ہوں گا کسی کا کل کسی کا پرسو اس طرح سے جس طرح سے دن بڑھتے جائیں گے یہ لوگ وطن واپس جاتے رہیں گے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و خیریت سے ان کو اپنے گھر والوں اور پیاروں کے پاس پہنچا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ پھر بھی لگ رہا ہے کہ انڈین حجاج کرام کی کافی بڑی تعداد ابھی بھی مکت المکرمہ میں باقی ہے دیکھئے جہاں شوپنگ کے لئے کچھ ہے نا وہاں رش ہے ماشاءاللہ یہاں ٹوپیاں بیچی جا رہی ہیں اس پہ کافی رش ہے ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے پیاروں کے لئے شوپنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ تو رش تو ہے سبحاناللہ جہاں بھی شوپنگ کی دکانیں ہیں یہ دیکھئے الیا پورا فل ہوا کر جاتا اس وقت کس طرح سے خالی ہے اور اگر آپ کہیں گے کمنٹس میں تو ہم اس وقت آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے جب یہاں کوئی حاجی نہیں ہوتا تو آپ دیکھئے یہ بلکل ویران ہوتا ہے یہ محلہ اور یہ دیکھئے یہ دکانیں کھلی ہوئی اس سیڈ میں کچھ ہیں جہاں انڈین حجاج کرام جا چکے ہیں جن علاقوں میں وہ بلکل مکمل بند ہو چکی ہیں جہاں ابھی باقی ہے وہ کھلی ہوئی ہے ہم اس ایریا میں آگئے ہیں جہاں انڈین اور پاکستانی حجاج کرام مکس رہتے تھے وہ جا کے دکھاتے ہیں آپ کو مگہ نا ہمیں کمنٹس میں یہ بلڈنگ بتائی بھی گئی تھی ہم نے یہ بلڈنگ دکھائی بھی تھی یہ کونر والی اور اس کے بلکل ہی ساتھ ہیں یہ ہوتل یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے دونوں ہی ایک ساتھ ہیں ایک ہے اور دوسرا ہے یہ دونوں ہی ساتھ ہیں اور یہاں اتنا رشوت ہوا کرتا تھا نا آپ نے پچھلے ویلوگوں میں دیکھا ہوگا لیکن اس وقت دیکھیں کافی حجاج کرام یہاں سے چاہ چکے ہیں اس علاقے میں خاص اس علاقے میں جو ہاں گئے تھے جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ابھی بھی مسجد کے پاس ہمیں انڈین حجاج کرام کے کافی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے لیکن یہاں کافی کم ہو چکے ہیں وہ تعداد بالکل ہی یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں باقی پانچ دس پرسنٹ رہتے ہیں انڈین حجاج کرام باقی ایک تو بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اس سال انڈین حجاج کرام آئے تھے تو اس لئے ابھی باقی نظر آ رہے ہیں ایک یہ اور ایک انڈونیشیا حجاج کرام ابھی پاکستانی حجاج واہ کو ہم ڈھونڈے لیکن ملنے رہے اور دوسری کنٹریز کے بھی حجاج کرام یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہے اور یہ دیکھئے یہاں باسس ٹوپ تھا سیون اے اور یہ دیکھئے اب پہلے کتنی بسیں کھڑ ہوئی تھی اب ایک دو تین کھڑ ہوئی ہیں اور اس سیڈ میں پاکستانی باسس ٹوپ تھا لیکن کوئی بس نظر نہیں آ رہی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی حجاج ہے اس وقت بلکل ہی جا چکا ہے آ چکے ہیں آج کوشش کریں کہ آپ کو پورا علاقہ کور کریں یہ ایک اور مسجد ہے جو اکثر ہم نے دکھائی تھی بعد میں یہاں بھی کافی راش ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بزار لگتے ہیں یہ صرف بزار جو لگتے ہیں یہ انڈین حجاج کرام کے ہوتے ہیں یہاں اور کوئی حاجی نہیں ہوتا یہاں دیکھیں میرے دائیں طرف بھی انڈین حجاج کرام شوپنگ کر رہے ہیں اور میری بائے طرف بھی دیکھئے ماشاءاللہ یہاں بھی شوپنگ جا رہی ہے یہی دیکھیں اس گھلی کے اندر بھی انڈین حجاج کرام شوپنگ کر رہے ہیں آخری لمحات ہیں ان کے یہاں مکت المکرمہ میں پھر وہ ہر کوئی اپنے گھر چلا جائے گا اپنے پیاروں کے پاس کچھ دن پہلے ہم نے دکھایا تھا یہاں کافی بڑی تعداد میں انڈین حجاج کرام ہوتے تھے اور جھولا جھول رہے تھے ماشاءاللہ اب وہ چلے گئے ہیں اور کافی دیکھیں یہی لوکل جو یہاں کے ہے وہ ہیں آج ہم لاسٹ ٹائم وزٹ کر رہے تھے انڈین حجاج کرام کے علاقہ اور آپ کو پورا علاقہ ہی کور کر کے دیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پورا علاقہ دکھائیں اور یہاں اسٹیٹس دیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں انڈین حجاج کرام مکل مکرمہ میں اب لگتا ہے کہ دس پرسنٹ انڈین حجاج کرام رہ گئے ہیں آنے والے دنوں میں وہ بھی چلے جائیں گے اللہ ان کو خیریت سے لے جائیں اپنے پیاروں کے پاس آمین سمہ آمین اور انشاءاللہ نئے حجاج کرام دو ہزار پچیس میں آئیں اور پھر ہم آپ کو ولوگ دکھائیں گے حج ٹونٹی ٹونٹی فائف کا انشاءاللہ اگر زندگی رہی یہاں میں کرتا ہوں اپنے ولوگ کے اختتاء میرا ولوگ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا ہماری دعا میں آپ ہمیشہ ہیں اللہ حافظ